اسلام علیکم ہم چلتے ہیں خلا میں اب جب ہم خلا میں پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اردگرد بہت سی گول گول سی چیزیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں یہاں پہ ہم دور دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی چیز دکھائی دیتی ہے جو بہت ہی روشن ہے کیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ چیز کون سی ہے یہ تو سورج ہے جب ہم زمین پہ تھے تو ہم جب اپنے گھر میں یا اپنے ایریا میں یا اپنی گلی میں یا سڑک پہ تھے تو یہ ہمیں ییلو کلر کا دکھائی دیتا تھا تو سپیس میں بھی جب ہم پہنچے ہیں تو یہ گول اور ییلو ہی ہے اور اس کے گرد کچھ اور گول گول چیزیں ہیں جو اس کے گرد چکر لگا رہی ہیں اور یہ سب کیا ہیں کیا ہیں یہ یہ سب ہیں سیارے جو سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں تو اسی میں سے ایک سیارہ کچھ دیکھا دیکھا کچھ نیلا نیلا سا نزل آ رہا ہے یہ کونسا سیارہ ہے یہ ہے ہماری زمین تو سورجز ہماری زمین اگر ہم سپیس میں یعنی خلاب میں چلے جائیں تو ہماری زمین کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے گول اور اس کا زیادہ حصہ کونسے کلر کا نظر آ رہا ہے نیلے رنگ کا یہ جو نیلا حصہ ہے یہ پانی ہے اور یہ جو ہمیں سبز اور براؤن یعنی بھورے رنگ کا جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ ہے زمین یعنی خوشکی تو زمین جو ہے وہ بیسکلی دو حصوں پر مشتمل ہے ایک خوشکی اور دوسرا پانی تو سوئنٹس فردر اپنی زمین کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں بک کی طرف اور بک سے ریڈ کرتے ہیں اور ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں جو ہمیں زمین کے بارے میں جاننے ہیں پیج نمبر ایٹی فور ہماری زمین زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرش چکر لگاتا ہے زمین گیند کی طرح تقریباً گول یعنی بیزوی ہے یہ پانی اور خوشکی سے مل کر بنی ہے زمین کے اردگرد ہوا موجود ہیں ہماری زمین پر یہ سب کچھ موجود ہیں تو سوئنٹس زمین پر تمام تر جو جگہ ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں کہیں پر ریت ہی ریت ہے یعنی ریگستان کہیں پر بہت زیادہ پانی ہے یعنی سمندر کہیں بہت انچے انچے پہاڑ ہے یعنی پہاڑ والے علاقے کہیں میدان ہے کہیں جو بنجر جگہ ہے کہیں پہ جھیلے ہیں تو کہیں پہ دریاں ہیں کہیں پہ جنگل ہیں تو ہماری زمین پہ بہت طرح کی جگہ ہیں اس کے بعد سوئنٹس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بک پہ ہی سپیس دی گئی ہے آپ نے زمین کی ڈرائنگ بنانی ہے اور ڈرائنگ بنا کے اسے کلر کرنا ہے جو پانی والا حصہ ہے اسے نیلا کلر وہاں استعمال کرنا ہے اس کو شو کرنے کے لئے اور جو خشکی والا حصہ ہے وہاں سبز اور براؤن جو کلر ہے وہ استعمال کرنا ہے نیکس ہے پی نمبر ایٹی فائیو آسمان پر نظر آنے والے اجسام جب ہم آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو کیا نظر آتا ہے دن کے وقت ہم روشن سورج دیکھ سکتے ہیں اور رات کے وقت ہم ایک چاند اور بہت سے ستارے دیکھ سکتے ہیں سورج چاند اور ستارے اجرام فلکی ہیں تو سورج اجرام فلکی کیا ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہمیں آسمان پر دکھائی دیتی ہیں چاہے دن کے وقت چاہے رات کے وقت دن کے وقت ہمیں آسمان پر کیا دکھائی دیتا ہے سورج یہ جو دن کے وقت اتنی زیادہ روشنی ہو جاتی ہے اور گرمی ہو جاتی ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ جو حرارت ہے یہ جو روشنی ہے یہ سورج کی وجہ سے ہم تک پہنچتی ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ چاند اور تارے ہمیں نظر آتے ہیں تو سورج چاند اور تارے انہیں کیا کہتے ہیں اجرام فلکی سورج سورج دن کے وقت آسمان کو روشن کرتا ہے یہ دیکھتی گیسوں کا بہت بڑا گولہ ہے سورج کی روشنی زمین کو گرم رکھتی ہے سورج کی شکل گول ہے دیکھنے میں سورج چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ زمین سے بہت بڑا ہے سورج کیا آپ کو پتا ہے جو زمین ہے تیرہ لاکھ یعنی لاکھوں زمینیں مل کر یعنی اگر یہ کٹھی ہو جائیں تو وہ ایک سورج کے برابر ہوتی ہے یعنی سورج ہماری زمین سے بہت بڑا ہے لیکن ہم تو جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں اتنا بڑا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ہماری زمین سے بڑا ہوگا وہ کیوں ایسا ہے کیونکہ سورج ہم سے بہت دور ہے ٹھیک ہے تو اتنا دور ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا دکھائی نہیں دیتا سورج دیر ٹائم پہ یعنی دوپہر کے وقت اور آپ نے سورج کو ڈائریکٹ یعنی نیکڈ آئیز سے نہیں دیکھنا اگر ہم کوئی گوگلز وغیرہ یا کوئی شیشہ وغیرہ اپنی آنکھ پہ نہیں لگاتے اور سورج کو دیکھیں گے تو اس سے جو ہماری آنکھیں ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اس لیے کسی بھی آلے کے استعمال کے بغیر ہمیں سورج کو نہیں دیکھنا چاہیے نیکس سورج چاند اکثر راتوں میں ہمیں چاند نظر آتا ہے اس کی شکل گول ہے رات کے اندھیرے میں ستاروں کے درمیان چاند بہت خوبصورت لگتا ہے چاند زمین سے کافی چھوٹا ہے ستارے رات کو آسمان پر بہت سی ننی ننی روشنیاں نظر آتی ہیں یہ دراصل بہت بڑے ستارے ہیں سورج بھی ایک ستارہ ہے جو دن کے وقت نظر آتا ہے اور ستارے ہمیں باقی ستارے سورج کے علاوہ جو باقی ستارے ہیں وہ دن میں نظر کیوں نہیں آتے کیونکہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی وہ ستارے کہیں غائب نہیں ہو جاتے وہ کئی چلے نہیں جاتے وہ ستارے بیسیکلی دن میں سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس روشنی میں وہ بہت کم روشنی والے ستارے ہمیں نظر نہیں آتے تو سورج صاحب آپ نے ایک ایک ایکٹیوٹی کرنی ہے وہ ایکٹیوٹی کیا ہے اس ایکٹیوٹی کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ سورج ہمیں چھوٹا کیوں نظر آتا ہے اور ستاریں جو کہ سورج کے جتنے ہی بڑے ہیں اور وہ ہمیں سورج سے بھی بہت چھوٹے نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور وہ ایکٹیوٹی کیا ہے سٹورنٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو سٹورنٹس ہوں گے اس ایکٹیوٹی میں ایک سٹورنٹ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سٹورنٹ کے ہاتھ میں سکیل ہوگا اور دوسرے سٹورنٹ کے پاس ایک پلیٹ ہوگی تو جس سٹورنٹ کے پاس سکیل ہوگا اس نے کیا کرنا ہے اس نے سکیل کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے اور جس سٹورنٹ کے پاس پلیٹ ہوگی اس نے پلیٹ کو بھی اس طرح اپنے فیز کے سامنے رکھنا ہے تو جس سٹورنٹ کے پاس سکیل ہوگا اس نے دیکھنا ہے کہ جو اس کو سکیل کی مدد سے اس نے دیکھنا ہے کہ اس کو پلیٹ کی سائز کی دکھائی دے رہی ہے وہ سکس انچز کی سیون ایٹ نائن ٹین کتنے انچز کی وہ پلیٹ دکھائی دے رہے ہیں اور پھر جو سٹوئنٹ جس کے پاس پلیٹ ہوگی اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا دور ہوتا چلا جائے سکیل والے سٹوئنٹ سے وہ دور ہوتا چلا جائے تو وہ دیکھے گا جس کے پاس سکیل ہے وہ نوٹ کرے گا سٹوئنٹ کہ جو پلیٹ ہے اس کا سائز سکیل کی مصرح ہے وہ دیکھے گا تو وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے مطلب جتنا وہ سٹوئنٹ دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی پلیٹ کا سائز چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ جو چیزوں کا سائز ہے وہ دسٹنس پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے فاصلے پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے جتنا دو چیزوں کے درمیان ہمارے درمیان وہ کسی چیز کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی وہ چیز چھوٹی دکھائی دے گی آپ نے کبھی یقینا ہوا میں ایروپلین ضرور دیکھا ہوگا وہ ایروپلین جتنا انچا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہمیں چھوٹا دکھائی دیتا ہے ایروپلین تو بس سے بھی بڑا ہوتا ہے ٹرک سے بھی بڑا ہوتا ہے لیکن اگر ہم جب اسے اسمان پہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اتنے سے سائز کا دکھتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے ڈسٹنس پہ ہے دور ہے اور یہ جو پلیٹ اور سکیل یعنی پیوانے والی ایکٹیوٹی ہے سائنس دان اس کی مدد سے چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں تو سوئنٹس اگر آپ چاند اور ستاروں کو اور اچھے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے دور بین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس دور بین کی مدد سے آپ چاند اور ستاروں کو اور اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے سوئنٹس آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی آپ نے اسے انجوائی بھی کیا ہوگا اور جو ایکٹیوٹی میں نے آپ کو کہی ہے وہ آپ نے ضرور پرفارم کرنی ہے نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ اور اسلام علیکم